صرف اور صرف پندرہ سے بیس منٹ میں گاڑی کریمی کھیر بنانا ایک دم پوسیبل ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ کون سے انگریڈینٹ کا استعمال کرنا ہے اور کتنی مقتار میں کرنا ہے اور سب سے اچھی بات تو یہ کہ نہ ہی چاول کو بگونا پڑے گا نہ ہی بوائل کرنا پڑے گا اور نہ ہی انہیں پیسنے کا جھنجٹ ہوگا ریسپی بہت آسان اور مزے کی ہے تو خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج کی ریسپی بہت ہی زبردست ہے تو آپ نے ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں دیکھیں یہ کھیر کتنی گاڑی اور کریمی لگ رہی ہے تو چلیں جی جلدی سے چلتے ہیں اپنے کیچن میں اور بناتے ہیں مزے دار سی یہ کریمی کھیر تو اس ریسپی میں میں ڈیٹھ کلو دودھ کا استعمال کر رہی ہوں چاہے تو کھلا لے لیں چاہے پھر ٹیٹرہ پیک کر لیں بوائل کیا ہوا ہو یا پھر کچھا دودھ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بعد میں تو ہم نے اسے بوائل ہی کرنا ہے تو ایک کلو دودھ کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ساتھ کے ساتھ اس میں ڈالوں گی تین سے چار ہری الائچی اس کا مو کھول کر ڈالنے اور ایک کپ چینی ڈالوں گی جس میں سے دو ٹیبل سپون چینی میں بچا کے رکھ لوں گی اس کا استعمال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے چمچ کو چلاتے ہوئے دودھ کو بوائل کر لینا ہے یہاں تک کہ اس میں اچھا سا بوائل آ جائے کیونکہ ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے تو چمچ چلاتے رہیں دیکھیں کتنا اچھا سا بوائل آنا شروع ہو چکا ہے بس جی فلیم کو بالکل لو کر دیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں میں کیا کروں گی میں نے جو آدھا کلو دودھ بچا کے رکھا ہوا تھا نا اس میں ڈالوں گی میں آدھا کپ کے برابر چاول کا آٹا ہر جگہ سے ایزیلی مل جاتا ہے اگر نہیں ہے تو گھر میں پیس لیں چاول کے آٹے کے ساتھ ساتھ میں استعمال کروں گی آدھا کپ ہی میرے پاس ہے ملک پاورڈر یہاں پر آپ نے فل فیٹ ملک پاورڈر کا ہی استعمال کرنا ہے آپ نے ٹی وائڈنر یا پھر ایوری ڈی نہیں ڈالنا ایک ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے کون فلور کا اگر کون فلور نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو پھر آپ اس میں ایک ٹیبل سپون کا سٹیڈ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں جو وینیلا فلیور میں ہو بس جی ویسک کی مدد سے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں کیونکہ چاول کا آٹا اور کون فلور نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے دودھ میں بھی دو تین اچھے بوائل آ چکے ہیں بس ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا یہ جو ہم نے گھول بنا کر رکھا ہوا ہے چاول کے آٹے کا خشک دودھ کا اور کون فلور کا اسے ایک دوہ دوبارہ سے مکس کریں گے اور اُبلتے ہوئے دودھ میں اس طریقے سے پور کریں گے کہ ہلکا ہلکا سا یہ مکس ڈالتے جائیں اور ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں نے چمچ بھی چلاتے جانا ہے تو دودھ کیونکہ اچھا خاصا گرم ہے اور جیسے ہی ہم اس میں چاول کا آٹا اور کون فلور کا گھول ڈالیں گے نہ اس میں گھٹلیاں بننے کا بہت ہی خطرہ رہتا ہے تو چمچ کو مسلسل چلاتے جائیں اور فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھیں یہ کوئی اتنی مزے دار اور کریمی کیر بنے گی کہ آپ اس کے ریزلٹ دے کر خود ہی حیران رہ جائیں گے جھٹ پٹ اور آسانی سے بننے والی یہ کیر آپ بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہوں یا پھر آپ کا اپنا میٹھا کھانے کا دل کریں تو یہ زبردستی ریسپی آپ پندرہ سے بیس منٹ میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں اب دیکھیں کیر کو پکاتے ہوئے مجھے دس منٹ گزر چکے ہیں آپ چمچ پر دیکھ رہے ہیں جو چاول کا آٹا میں نے ڈالا تھا وہ پھولنا شروع ہو چکا ہے ایک دانہ سا آپ کو نظر آئے گا اس چاول کی کیر میں آپ لوگوں نے چمچ نہیں روکنا بلکہ مطلوبہ آپ کو جب تک ٹھکنس نہ ملے کیر کی اس وقت تک چمچ چلاتے جائیں تو اس کیر کو پکانے میں ٹوٹل پندرہ سے بیس منٹ ہی لگتے ہیں جب یہ کیر اچھے سے گاڑی ہو جائے تب آپ لوگوں نے فلیم کو آف کر دینا ہے کیونکہ یہ کیر ٹھنڈی ہونے کے بعد مزید گاڑی ہو جائے گی تو جتنی ٹھکنس مجھے چاہیے تھی اسی حساب سے یہ کیر اچھی خاصی گاڑی ہو چکی ہے میں فلیم کو آف کرنے سے پہلے اس میں ڈالوں گی کچھ ٹرائی فروٹس پستے اور بادام ڈالیں اپنی ضرورت کے حساب سے اور پھر آپ لوگوں نے کھیر کو اتار کر رکھ لینا ہے اب جو دو ٹیبل سپون میں نے سٹارٹنگ میں چینی بجا کے رکھی ہوئی تھی اس کو آپ ڈال دیں ایک فرائنگ پین میں اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے پگھلنے دیں تو جیسے جیسے چینی میلٹ ہوتی جائے گی چینی کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ کیرمل میں چینج ہو جائے گی دھیان رکھیں آپ لوگوں نے ہلکا بورا کلر ہی رکھنا ہے اس سے زیادہ اگر ڈارک کلر کیا تو پھر کھیر کا ٹیسٹ کروا بھی آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ سارا کیرمل ڈال دینا ہے گرما گرم کھیر میں اب کھیر پہلے سے ہی اچھی خاصی گرم ہے تو ہم فورن سے اس کی مکسنگ شروع کر دیں گے دوبارہ سے کھیر کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے مکس کرتے رہیں گے کھیر کا کلر ایک دم چینج ہو جائے گا اور اس کا فلیور بھی سو گناہ بڑھ جائے گا اور یہ چینی اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے گی دیکھیں کتنا زبردستا کلر آیا ہے بس جی اب ہم اپنی کھیر کو سرف کریں گے مٹی کے پیالے میں آپ اسے گرم بھی سرف کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹی لگے گی اور ٹھنڈا کر کے سرف کریں گے کہ تو کھانے میں اور بھی مزیق دے گی آپ اسے گارنش کریں پستہ بادام سے جیسے آپ کا دل چاہے آپ اس کو سجائیں سواریں ایک دم بہترین سی ریسپی تیار ہے جو کسرے پندرہ سے بیس منٹ میں تیار ہوئی ہے یہ بلکل یونیک اور ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر تو آپ مٹھا کھانے کے شوقین ہیں تو یہ ریسپی آپ لوگوں کے لئے ایک دم پرفیکٹ ہے تو ریسپی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چیک پڑے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈس میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ تیل دن اللہ نگے بان